بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربان اور نرمی کرنے والے ہیں اسی لئے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے سنیے اور جرہ دل کے کانوں سے سنیے قرآن مجید گواہی دے رہا ہے گزوائے اہد کی زنگ میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک بھول ہوئی چند صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا جب فتح ہوئی کافی پیچھے ہٹنے لگے تو یہ سمجھے کہ ڈیوٹی مکمل ہو گئی غلط فہمی کی بینہ پر نیچے ادھر آئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے کافیروں کے درمیان میں آگے کئی صحابہ شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگا دانت مبارک شہید ہوئے آپ کے جسم سے خون نکل آیا آپ اس بات پر بہت گمگین تھے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ شہید ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد تو زکمی تھی شہید شہدہ حجرت حمزر دللاہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے جن نبی علیہ السلام کے گم گزار تھے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ خاموس تھے گمگین تھے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کلام نہیں کر رہے تھے اب ذرا دیکھئے قرآن مجید کو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی پسند نہ آئی کی وہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہیں جیسے ماں کو بچے سے کسی کی ناراضگی پسند نہیں آتی اللہ تعالی نے شیپارش فرما دی فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیجئے ان کے لئے آپ استقبار کیجئے میں خود بھی انہیں معاف کر دوں گا اور انہیں مشورے میں شامل کر لیجئے تو دیکھو اللہ رب العزت مومنوں کی شیپارش فرماتے ہیں اللہ تعالی کو یہ برداست نہ ہوا کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیوں ناراض ہیں ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتے دار سے ناراض ہوئے انہوں نے حجرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے بہتان کے بارے میں صد سمجھ لیا تھا غلط فہمی دل میں آ گئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دیتا ہوں امداد کے طور کر نہ میں وہ تعلق رکھوں گا نہ میں امداد بھیجوں گا رب قریم نے بہتان لگانے والے منافقوں کو ڈانٹ پلائی جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے ان کو بھی بھٹکار لگائی خود ڈانٹ ڈپٹ کر لی مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ناراض نہ ہونے دیا فرمایا ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کریں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی تو اپنے دل سے بھی معاف کر دیا اور آئندہ ان کو دگنا مہینہ دینے کا ارادہ فرما لیا تو سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ماں بھی خود ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے کسی کو اولاد کو ڈانٹنے کا موقع نہیں دیتی یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے خود ناراض ہو گئے ڈانٹ لے لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی پسند نہ آئی ان کو فرما دیا کہ آپ ان کو ماں فرما دیجئے حجر صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی ناراض کی پسند نہ آئی ان کو بھی سمجھا دیا کہ محبوب کر دو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ محبوب کر دے خدا حافظ و آقو دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی